بی جان کو نگار پر کافی غصہ ہے کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہوتا ہے زاویار کی بیوی کے ساتھ ہی یہ بات اس کے لیے نقابلے پرتاش بن جاتی ہے اور وہ شدید غصے میں آ جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ نیاب تمہیں اپنے حق میں بولا ہوگا دیکھو میں چاہیے جو مرضی کرلوں تمہاری لاکس ہیڈ لوں لیکن جب تک تم خود حمد نہیں کروگے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے یہ لوگ تمہیں ایسے ہی ظلیل کرتے رہیں گے اور اپنی سادگی کو پیچھے چھوڑ دو کل تک میں ہی تمہیں کہتی تھی کہ ان لوگوں کے جیسے مت بننا لیکن تمہیں تھوڑا ہشیار ہونا پڑے گا کیا کہ تم ان جیسے لوگوں کا مقابلہ کر سکو جس پر نیاب کہتی ہے کہ میں نے یہ سارا معاملہ اپنے خدا پر چھوڑ دیا مجھے کسی بات کے کوئی پرواہ نہیں مجھے یقین ہے کہ ایک دن یہ لوگ سب ٹھیک ہو جائیں گے اور میرے لیے جو بھی بدکمانی ہیں ان کے دل میں ہیں سب ختم ہو جائیں گی لیکن ایسا نہیں ہونے والا ہے کیونکہ نیاب بیچاری سیدھی سادھی اس گھر میں پریشانی کے عالم میں رہتی ہے لیکن لوگ ترہ ترہ کی باتیں کر کے اس کا دل جلاتے رہتے ہیں لیکن ایک دادی ہی ہے جو اس کا ساتھ دیتی ہے اور ہر وقت اس کو یہی سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ نگار کی باتوں کا برا مت مانو اس کی بات ایک کان سے سنا کرو اور دوسرے کان سے نکال دیا کرو ہانزا ویار کا دل جیتنے کی کوشش کرو اور اس کے آگے پیچھے رہا کرو اور کسی کی بات پر کوئی یقین نہ کیا کرو کسی کے معاملے پر بھی اپنے ذہن سے سوچا کرو یہ بات تم اپنے ذہن میں رکھو اور تانیا سے تو خاص طور پر بچ کے رہنا کیونکہ مجھے تو ایسا لگ رہے کہ جیسے وہ لڑکی یہاں پر نگار کے ساتھ مل کر کسی میشن پر آئی ہے نگار نے اپنے ہی بیٹے کی زندگی کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے وہ یہ نہیں سمجھ رہی اور وہ سمجھ رہی ہے کہ بس اس طرح سے وہ اپنی جنگ کو جیت جائے گی لیکن یہ اس کی بہت بڑی بھول بہت بڑی غلط فہمی ہے وہ بہت ہی برا کام کر رہی ہے تم فکر مت کرو میں تمہارا ساتھ دوں گی ارے وہ اتنی معصوم ہے کس کا دل کرتا ہے اتنی معصوم بچی کے ساتھ اتنا ظلم کرنے کو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ لوگوں کا ضمیر مر چکا ہے آخر آپ کو تو گھرے کھوٹے کی پیچان ہی نہیں آخر وہ لڑکی کا کیا قصور ہے اگر وہ خاموشی سے آپ سب کی باتوں کو سہ جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کو گسیڑ گسیڑ کر اس کا بورا حشر کر دیں ہیں میں آپ کو اس چیز کی قطع اجازت نہیں دیتی وہ زاویار کو کہتی کہ زاویار مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان کچھ بھی ٹھیک نہیں ہیں آپ لوگ بہت اکھڑے اکھڑے رہتے ہیں نیاب کے ساتھ دیکھو جو کچھ بھی ہے نیاب کو تم نے اپنی مرضی سے اس گھر میں لائیا ہے اپنی مرضی سے شادی کی ہے لیکن آج تم کیسے اس سے اتنے خلاف ہو سکتے ہو کہ تم نے اس کو چھوڑ دیا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آری زاویار کہ تم کیا کر رہے ہو جس پر زاویار کہتا ہے کہ نہیں آپ کو کوئی مس انڈرسٹیننگ ہوئی ہے ایسی تو کوئی بات نہیں اور ویسے بھی یہ لڑکی جھوٹ بولتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا جس پر آپ دیکھیں گے کیوں کہتی ہے کہ اس بیچاری بے زبان نے تو مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا ہے پتہ نہیں کیوں آپ لوگ بات گھما پھرا کر اس پر ہی لے کے آ رہے ہو دیکھو اپنی ماں کے نقشے قدم پر مت چلو تمہیں بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں اپنی ماں کے اس ساری دھرکت سے اس چنگل سے نکل آؤ تم نہیں جانتے کہ ان کے گھر والے کتنے پریشان ہیں تمہاری وجہ سے تمہیں کیوں سمجھ نہیں آری زاویار زاویار کہتا ہے کہ آپ فکر مت کریں سب ٹھیک ہو جائے گا جو کچھ ہو رہا ہے سرسر غلط کہہ رہی ہیں آپ ایسا کچھ بھی نہیں ہیں میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا پھر مجھ پر اتنے اتنے بڑے الزامات کس چیز کے لگائے جا رہے ہیں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے جس پر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ نہیں الزامات نہیں ہیں زاویار میں تو تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں صرف اپنے آپ کو بدلو اور نہ آپ کو سمجھنے کی کوشش کرو ارے تم ہی ہو جو اس کو سمجھو گے اور تم ہی ہو جو اس کو اس گھر میں لے کے آئے ہو لیکن شاید تمہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہو رہا اور تمہیں لگ رہے کہ وہ بھی غلط ہے دیکھو ایسا نہیں ہے زاویار اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو لیکن دوسری طرف تانیاں ایسے ایسے جال بچھا رہی ہے کہ ان سب چیزوں سے نکل ناپوت مشکل ہوتا جا رہے جو نیت کہتا ہے کہ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے اپنی مرضی کے ساتھ انہیں مجھ سے شادی کی لیکن اب ایسا کیا ہو گیا کہ تمہیں میری ہر بات بری لگنے لگ گئی تمہیں مجھ میں کوئی بھی خوبی نظر نہیں آتی ہے تم ہر وقت ہر وقت میرے بھائی اور میری بابی کو لے کر بیٹھی رہتے ہو اور ان کے ہی یعنی کہ لگی رہتی ہو کہ وہ کیا کر رہے ہیں آخر کیا سمجھوں میں ان باتوں کو جس پر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ مجھے کسی کی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھو تم جو سمجھ رہے ہو سمجھتے رہو لیکن دوسری طرف کافی پریشان ہے نیاب بیچاری کی دادی اور نیاب سے کہتی ہے کہ نیاب مجھے صحیح سے بتانا تمہارے حلات ٹھیک جا رہے ہیں نا کیونکہ میں بہت پریشان ہوں تمہیں لے کے مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے گھر میں تمہیں کوئی سکون مل رہے دیکھو صاف صاف بات بتاؤ کیونکہ مجھے لگ رہے کوئی نہ کوئی گھڑ بڑ ضرور ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں دادی ایسی کوئی بات نہیں ہے میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں آپ میری وجہ سے بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے اور نہ ہی میں نے اب سے ایسا کچھ کہا ہے اس لیے بلا وجہ ٹینشن لینی چھوڑ دے زابیار بہت اچھے ہیں اور میرا بہت خیال رکھتے ہیں ان وجہ سے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے جس پر وہ بعد میں رونا شروع کر دیتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کے سارے خواب مریعہ میٹ ہو چکے ہیں اور کوئی بھی آج اس کے ساتھ نہیں کھڑا اور وہ آج بالکل اکیلی ہے اور اس چیز کا اندازہ اس کو ہو چکا ہے لیکن بے سود بیچاری کیا کر سکتی ہے آئے دن کسی نہ کسی کے نئے تانے سننے کو مل رہے ہیں اور وہ یہ سب چیزیں دے کے کافی حیران ہیں کہ آخر اس بیچاری کا کیا قصور ہے جو اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اس لیے وہ خاموشی سے سبر کے ساتھ ہر چیز کو ہر چیز کو گزارنے کی کوشش کہہ رہی ہے اور سوچ رہی ہے کہ ایک وقت پہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن وہ یہ نہیں جانتی ہے کہ یہ لوگ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونے دیں گے یہ لوگ دن بہ دن اس کو مزید زلیل کریں گے لیکن اس چیز کا بیچاری کو بلکل بھی اندازہ نہیں اور اس کے ذہن میں یہ بیٹھا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا جاویار کی تو بھی سٹارٹنگ ہے آتے آتے جاویار اس کے ساتھ ایسا بدلے گا ایسی آنکھیں پھیرے گا اور پتہ لگے گا کہ واقعی میں تربیت ہی آگے آتی ہے کیونکہ جو تربیت اس کی ماں نے اس کی کی ہے وہ اس کے سامنے آ جائے گی اور سارا کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا ویرل آپ دیکھیں گے کہ زہویار کہتا ہے کہ دیکھو میں تو تم سے صرف اتنی ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ اپنے تو اور طریقوں کو بڑھل دالو کیونکہ ان کی وجہ سے مجھے کافی زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے اور زمانے بھر میں زلط ہو رہی ہے تمہیں ان سب چیزوں کے سمجھ کیوں نہیں آ رہی نیاب تمہیں ان باتوں کو سمجھنا ہوگا اپنے دماغ کو ٹھیک کرو جس پر وہ کہتی ہے کہ آپ نے یہ ساری خامیاں ہوتے ہوئے ہی مجھے اپنایا تھا شاید آپ یہ بات بھول رہے ہیں لیکن آج آپ کو یہ بات یاد نہیں آج آپ کو اپنا سٹیٹس ہی نظر آ رہا ہے لیکن یہ بات یاد رکھے گا کہ میرے جیسا دل کوئی نہیں لا سکتا ہے یعنی کہ وہ اب جا کر یہ بات بولنا شروع ہو رہی ہے کہ آپ کو میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن پھر اس کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کچھ بھی بولنے کا فائدہ نہیں ہے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا سوائے زلط اور اسوائی کے اس لئے بچاری خاموشی سے اپنے وقت کو گزارنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے موسیقی